تو میرا عرب کہہ رہا وَخْفِدھ لوگوں کی بدتمیزی کے آگے زبا ہو جا لوگوں کی بداخلاقی کے آگے زبا ہو جا یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا میں کتنا حوصلہ کرتا میں کتنا چپ رہتا میں بھی تو انسان ہوں میرے اندر بھی تو دل ہے وَخْفِدھ اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا ان کی ہر بداخلاقی کو سہتا جا ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا سہتا جا بس یہی تیرا کام ہے قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنا اتنی تاقید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے زخمی پرندے کی طرح زبا ہونے کے لئے تیار ہو جا ان کی ہر ہر بدتمیزی کی آگے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتی ہے اسے یہ نہیں آتا اسے یہ نہیں آتا وہ یوں سناتی ہے وہ یوں سناتا ہے وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتا ہے یہ آج کے اخلاق ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں اے پکڑنے کے لئے کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی ہائے ہائے اللہ درجے بلند کرے سعید آمد خان رحمت اللہ علیہ مولانا سعید آمد خان ایک شخص میری زندگی میں آیا یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں کتابوں سے نہیں سمجھا مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں میں کتابوں کا حافظ تھا لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا یہ میں اس بندے کی صوبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں اخلاق سیکھنے کی چیز ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتے یہ پڑھانے سے نہیں آتے ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو بخاری پڑھنے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے پڑھا کتابیں زبانی یاد کی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نئی زمج میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں چند شامیں گزریں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچہ مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیرا آزماء ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے کتب مینار اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پہ قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور بڑے سے اچھا بننا سیکھ لو بڑے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجد کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناؤ اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو